موسیقی 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 مذہبی لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کو حقیقی معنی میں اسلامی جمہوری فلائی ریاست بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہے حکومت اور اپوزیشن صرف اپنے اپنے تقسیم کے حصول کی جنگ اور نورہ کشی میں مگن ہیں مولانا محمد خان شیرانی حکومت بلوجستان مربوط حکومت عملی کے تحت صوبے میں زراد، لائف سٹاک کے فیروغ اور آبی وسائل کی بہتری ان استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن کی تکمیل سے صوبے میں زراد اور لائف سٹاک کے شعبے میں غیر معمولی بہتری آئی گی صوبائی وزیر زراد انجینئر زمرو خانہ چکزائی پی بی ایچ آئی کے زیرے اتمام اسسنٹ کمیشنر بیسما زاکر علی بلوج کی زیرے صدارت کرونا وائرس کے متعلق پی بی ایچ آئی ڈی ایس یو دفتر بکام بیسما میں ایک روزہ آقا ہی ٹویننگ کا نکات کیا گیا صوبائی وزیر خوراہ کو چیرمن بلوچستان فود آرہورٹی صدار عبدالرحمند کی اتران کے ادایت پر بلوچستان فود آرہورٹی کے غیرمیاری اور مزیر صحت اشیاء خودنوش کی فروخت کے خلاف صوبے کی مختلف ازلہ اور کوئٹا شہر میں کاروائی ہنچاری ہیں جبکہ ایک گوشت دکان پر صفائی کے دزامات نہ ہونے اور گندے آزار استعمال کرنے پر جلما نے آئی کیے گئے کوئٹا قسم سی کاروائی اوروچ پر سولہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا غیر ملکی سامان برامت اب اسمگلروں کی چانت سے گھنونے طریقے سے ٹرانزک کی آر میں سمگلنگ ہو رہی ہے اور یہ کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانے اب چلتے خبروں کی تفصیل کی جانے وزیر اعلیٰ بلوچستان میں جام کمال خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی جلسے احتیابی کے لئے دعا کی ہے اپنے ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سردار اسمان بزدار کی کورونا سے جلسے احتیابی کے لئے دعا اور نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جلد اور مکمل سے احتیابی کے لئے دعا گو ہوں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ کورونا کی وبا پھر سر اٹھا رہی ہے اور بحیثیت قوم اس وبائی چیلن سے نمٹنے کے لئے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا ہوگا صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بچھرا رد نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر پاکستان سمیت دنیا بھر میں قطرناک سوتے حال سے دوچار ہے سینیڈر کلسوم پروین بھی کورونا وائرس کے باعث جاں بھاک ہوئی کیونکہ محلک وائرس امیر و غریب میں فرق نہیں رکھتا اس سے محفوظ رہنے کے لئے لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے پی ڈی ایم کی استیفاہ دینے کا معاملہ صرف شوشہ ہے مولانا شیرانی کی جانب سے مولانا کو خود سیلیکٹڈ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ابوالوجستان بھی جام کمال خان کی زیر صدارت منقضہ اجلاس میں اس صوبے کی جاری اور نئے ترکیات اس کی مات پنزہ فیصد سے یا اس سے کم ترکیات اس کی مات کے لئے مختص کردہ فنڈز میں تبدیلی مختص کردہ فنڈز سے تجابض ہونے والی اس کی مات اور کوویٹ نائنٹین رسپانسیو اور دیگت قدرتی آفات سے متعلق کنٹرول پروگرام کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی وزیر مواصلات میر عارف جان محمد حسنی چیف سیکریٹری بولوجستان کیپٹن ریٹائی فزیل ازغر اور متعلقہ محکموں کے سیکریٹری سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی وزیر داخلہ میرزیالہ لانگو نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت پارٹی کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہ صرف پور عظم ہے بلکہ شروع دن سے ہی سنجیدہ اور نتیجہ خیز اگدامات اٹھا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ تمام وعدے ایک ایک کر کے پورے کیے جائیں گے اور موجودہ صوبائی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لہ رہی ہے صوبائی مشید میں نے تو افرادی قوت حاجی محمد خان لیڑی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت عوام کی وسیط اور مفادات میں اقدامات کر رہی ہے تاکہ عوام کی زندگی مزید سہل بنائی جا سکے وزیر اعلی بلوچستان میں جام کمال خان کے قیادت میں بلوچستان بھر کے تمام ازلام میں ایک سا بنیادوں پر ترقیاتی حمل تیزی سے جاری ہے موجودہ حکومت پر عوام کا اعتماد مزید بڑھ چکا ہے اور وہ موجودہ صوبائی حکومت کی کارکردی سے بہتر انداز سے مطمئن ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ جان محمد پانچ روز بعد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور سینریٹر ڈاکٹر جہانسیب جمالدینی نے بین پی کے رہنمہ جان محمد گرگناری کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سترہ دسمبر کو ورڈ کے علاقے سے اغواہ کیا گیا تھا اور ان کے اغواہ کے خلاف پارٹی کی جانت سے کوئٹا کراچی قومی شہرہ کو بلوک کیا گیا تھا جمیدی علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں مولانا محمد خان شیران کی ذاتی رائے ہے اسرائیل کے بارے میں جی یو آئی کی پالیسی دو ٹوک ہے جو جی یو آئی کی منشور میں تیہ ہے قوم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے گی جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے لابنگ کر رہے ہیں وہ قائد عاظم محمد علی جنہ کے بیانات پڑھ لیں کئی مقام آئی جی پولیس بولوچستان و ایڈیشنل آئی جی جہاں سے خان جوگزہی نے کہا ہے کہ مسیحی برادری کا بھی ملک اور صوبے کے لئے گراہ قدر کی ختمات ہیں اگلیتی برادری کو بھی دیگر شہریوں کی طرح بہت سیت پاکستانی تمام حقوق حاصل ہیں پولیس فورس میں اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ مسیحی اہلکاروں کا قابل ستائش و جرت مندانہ کردار رہا ہے ملک اور صوبے میں اقلیتی برادری قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ہم ان کے اور وہ ہمارے دکھ سک کے شریک ہیں مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ منذہبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو حقیقی معنیوں میں اسلامی جمہوری فلائی ریاست بنانے کی جد و جہد میں مصروف رہے حکومت اور اپوزیشن صرف اپنے اپنے تقسیم کے حصول کی جنگ اور نورا کشتی میں مگن ہیں اس وقت تھرڈ اپوشن کے طور پر ہمیں عوام میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے موجودہ نظام میں عرب پتی اور کروڑ پتی سرمایہ داروں کی اقتدار کی رہ ہموار کرتا ہے اس صورت میں عام پاکستانی ان ایوانوں میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا صوبائی وزیر زراعت انجینئر زمرو خان اچک سے ہی نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان مربوط حکومت عملی کے تحت صوبے میں زراعت لائف سٹاک کے فیروب اور آبی وسائل کی بہترین استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مختلف صوبوں پر کام کر رہی ہے جن کی تکمیل سے صوبے میں زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں غیر معمولی بہتری آئے گی حکومت کسانوں اور کاشتارکاروں کو سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر کاشتکاری کے آلات فراہم کرنے کے علاوہ کاشتکاروں اور چھوٹے زمینداروں کو آسانک ساتھ پر کزے اور ٹریکٹر بھی فراہم کر رہی ہے پی پی ایچ آئی کی زیرے احتمام اور سیچن کمیشنر بیسما زاکر علی بلوچ کی زیرے صدارت کرونا وائرس کے متعلق پی پی ایچ آئی ڈی ایس یو دفتر بمقام بیسما میں ایک روزہ آگاہی ٹریننگ کا انقاط کیا گیا ایک روزہ آگاہی ٹریننگ میں ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر اینایت اللہ عیسیٰ زائی نے خصوصی طور پر شرکت کی صوبائی وزیر خوراہ کو چیرمن بلوچستان فوڈ آتھارٹی صدار عبدالرحمن کے اتھران کے ہدایت پر بلوچستان فوڈ آتھارٹی کی غیرمیاری اور مزدر صحت اشیاء قدرنوش کی فروغت کے خلاف صوبے کے مختلف ازلا اور کوئٹہ شہر میں کارروائیں جاری ہیں صوبائی وزیر خوراہ کو چیرمن بلوچستان فوڈ آتھارٹی صدار عبدالرحمن کے اتھران کے ہدایت پر بلوچستان فوڈ آتھارٹی کی غیرمیاری مزدر صحت اشیاء قدرنوش کی فروغت کے خلاف صوبے کے مختلف ازلا اور کوئٹہ شہر میں کارروائیں جاری ہیں وندر شہر زلالہ سبیرہ میں بی ایف اے کی فوٹ سیفٹی ٹیم نے دو ہٹلوں کو صفائی کی ابتر صورتحال کھانوں میں نون فوڈ گریٹ کلرز کے استعمال اور ورکرز کی ذاتی صفائی نہ ہونے جبکہ ایک گوشت کی دکان پر صفائی کی انتظامات نہ ہونے اور گندے اوزار استعمال کرنے پر جرمانے آئیت کیے گئے کوئٹہ کسٹمز کے حملے نے ایف سی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے سولہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا غیر ملکی سامان جس میں ایک لاکھ دس ہزار لیٹر غیر ملکی ڈیزل پچاس ہزار کلوگرام چھالیا اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا چیف کلیکٹر کسٹم بلوجستان گل رحمان اور کلیکٹر عرفان جعوید کا کہنا ہے کہ اب سمگلروں کی جانب سے گھناؤنے طریقے سے ٹرانزیٹ کی آرمی سمگلنگ ہو رہی ہے اور یہ کسی بھی وقت دھما کا ہو سکتا ہے